السلام علیکم جی کیسے ہم سامیت کرتوں سب ٹھٹھا فٹ فارٹ مدد میں ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ محران ملکور بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آئے کہ آپ نے جو فیو لیوریج بیس کیلئے اس میں ایسی تھا نہیں تھا ایسی ویڈاؤٹ ایسی آپ نے چلایا ایسی آن کر کے چلایا تو میں نے کہا چلو ایک ویڈیو اس پہ بھی بنا دیتے ہیں وہ پہلے میں نے ویڈیو جو ایل پی جی کی بنائی تو تھی لیکن میں نے ڈرائیونگ کی ویڈیو اس میں نہیں بنائی تھی تو میں نے کہا چلو میں آج آپ کو ڈرائیونگ کی ویڈیو بھی بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے جو بیس کی ایوریج لیے اس میں ڈرائیونگ میں نے کس طرح کیا اور ایسی کتنا آن کیا اور کتنا نہیں آن کیا تو چلیے چلتے ہیں پھر ڈرائیونگ کی طرف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایسی آف کیا ہوا ہے اور ہم گاڑی قواب اٹھائیں گے جیسے آستا آستا اور جب تک گاڑی صحیح سپیڈ میں نہیں جائی تب تک میں جو ہے وہ ایسی آن نہیں کروں گا اور دوسرا میں لو آرپی ایم پہ گاڑی صحیح ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو آرپی ایم وہ دو آزار سے اوپر نہیں جائے گا اور سپیڈ دیکھیں چالیس کی ایور آرپی ایم جو ہے وہ یارہ سو پہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی تیسرے گیر میں جا رہی ہے اب یہ تیس چالیس کی سپیڈ پہ چل چکی ہے تو اب اس کے ایسی کو ہم اون کر دیں گے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ اب ایسی ہون ہو گیا کیوں کہ جب گاڑی سٹارک میں ہم اٹھاتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ زور لیتی ہے تو اس پہ زیادہ پیٹرول جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے یا گیس ہے وہ زیادہ لگ جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں ہم جب گاڑی تھوڑی سی چل جائے تیسرے چوتھے گیر میں تب ایسی کو ہون کریں تو پھر اتنا نہیں ہوتا پھر وہ کم استعمال ہوتا ہے اس کا فیو لیبریج جو ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اب ٹریفرک آگئی ہے تو ایسی کو بند کر دیا ہے کیونکہ گاڑی دوسرے گیر میں ہے تو تو اتنی کولنگ تو ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ مطلب جب تک گاڑی تیسرے چوتھے گیر میں نہ جائے تب تک مسئلہ نہیں ہوتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج انگریس بھی مینگی ہو چکی ہے پہلے دو سو پچاس دو سو ساکت یا دو سو ساتر ہو چکی ہے اور یہ آپ آر پی ایم کو دیکھ سکتے ہیں کہ آر پی ایم دو ہزار سے اوپر نہیں جائے گا یہ ایک ہزار پندرہ سو تو مطلب اس کے جو اندر ہی ہے وہ میں گاڑی کو چلا ہوں گا اور گاڑی جب تک جو ہے وہ چالیس کی سپیڈ تک پہنچ جائے گی تو اس کا میں ایسی بھی آن کر دوں نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی میں نے آن کر دیا ہے آگے سے سورج ہی لگ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ویڈیو سے ہی نظر نہیں آ رہی اور جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جمپ آگے میں نے ایسی آف کر دیا اور پہلے گئر میں گاڑی آرام سے جمپ سے نکال دی ہے اس طرح گاڑی پہ پہ اتنا لوڈ نہیں پڑا اور ایزی لی جو ہے وہ آگے نکل گئی ہے جمپ سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڑ آگے اس کا خراب ہے آگے ریل کی پٹی ہے اس جگہ گاری میری دوسرے گیر میں اور میں نے ایسی جو ہے وہ آف کیا ہوا ہے وہ یہ جمپ سے میں جب اتاروں گا تو ایزی لی گاڑی سیکنڈ گئر میں نکل جائے گی اور اب راستہ بلکل صاف ہے تو میں ایسی کو آن کر دوں گا جب دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایسی آن ہو چکا ہے اور گاڑی آرام کے ساتھ جو ہے وہ پانچویں گئر میں جا رہی ہے اور سپیڈ اس کی ہے چالیس کلمیٹر اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آگے جمپ آیا میں نے ایسی آف کیا گاڑی پہلے گیر میں جم سے نکال دی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر پھر میں نے ایسی آن کر دیا ہے اور گاڑی آرام یہ سمجھ لے کہ اب پانچویں گئر میں جا رہی ہیں کیونکہ اگر ہم سٹارک میں ہی ایسی گون کریں گے تو گاڑی جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آگے ایک جمپ آگیا ہے جیسے مجھے گاڑی کے گئر ڈاؤن کرنے پڑیں گے اور میں پہلے ایسی آف کروں گا اور گاڑی کو سیکنڈ گئر میں جمپ سے بطار دوں گا اور اب یہ ایسی بن نہیں رہے گا کیونکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور جمپ آ چکا ہے تو یہ جمپ سے بھی میں ایسی اتاروں گا اور اب آگے جمپ کوئی نہیں ہے تو آرام سے جب گاڑی میری چوتھے گیر میں جائے گی تو میں ایسی آن کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ بلکل جو یہ وہ گاڑی پہ لوڈ پڑے ہی نا اس طرح گاڑ سسٹم میں اس کا اور یہ پھر جمپ آ گیا اور پھر وہی ایسی آف سیکنڈ گئر میں گاڑی اتار دی جمپ سے اور پھر تھانڈ گئر میں کر دی اور آرپی ایم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا دو آزار سے اوپر نہیں جا رہا آرپی ایم مطلب نیچی ہے دو آزار سے اور یہ پھر میں نے جمپ سے گاری سیکنڈ گئر میں گزار دی یہ آسانی کے ساتھ چلی گئی اور یہ جب چوتھے گئر میں چلی گئی تو پھر میں نے ایسی آن گھر دیا آرپی ایم آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آزار پہ ہے یارہ سو پہ ہے اسی طرح جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ پھر آگے جمپ آ گیا اور جمپ سے میں نے ایسی آف کیا گاری دوسرے گئر میں کر رہا ہے ایسی آف کیا گیا تو آئی ہوب کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں سمجھا گئی ہوگی تھوڑا ساتھ سورج کی وجہ سے ویڈیو اتنی صاف نہیں آئی لیکن پھر بھی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیے گئے آپ کو جو ہسانی کے ساتھ سمجھا جائیں تو میں نے بہت ہلکی ڈرائمنگ کیے بہت زیادہ گاری کو ہائی ریس پہ نہیں چلایا آری پیم میں نے ایک آزار سے لے کے دو آزار تک کی رکھا ہے تو جس کی وجہ سے مجھے بہت اچھی فیول ایبریج اس کی آئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اس کا آپ کے سامنی ہے کہ پہلے دوسرے گئر میں حتی کہ تیسرے گئر میں بھی اس کا میں نے ایسی نہیں ہون کیا اور جب گاڑی مکمل مجھے پتا ہے کہ چوتھے گئر میں یا پانچ میں میں سٹیبل ہو گئی ہے اب گاڑی چلے گی تو اس کا میں نے پھر ایسی چلا دیا کیا ہوں کہ چوتھے پانچ میں گئر میں گاڑی ایزیلی پھر زور نہیں مانگتی تو ایزیلی چلتی رہتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ہے یہ ہاپ کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی فیول ایوریج میں وہ کس طرح بیس کی آتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ اس کا نوٹیفکیشن مل سکے کوئی کومنٹ آتا ویڈیو کی نیچے ضرور کیجئے گا کوئی اور چیز پوچھنی ہو کوئی اور بات اس کا مطالق آپ نے پوچھنی ہو تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کہہ لئے اللہ حافظ